بہت شاکنگ نیوز ہمارے سامنے آئے کہ انگلینڈ کے فارسٹ بولر بروڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ہے بروڈ نے انگلینڈ کی طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سو وکٹے حاصل کی ہیں یہ وہی بولر ہے جس کو انڈیا کے لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن یوراد سنگھ نے ایک اور میں چھے چھکے لگائے تھے اور اب کی بات کی جائے تو بروڈ کو انگلینڈ کرکٹ کا ایک لیجنڈ مانا جاتا ہے جس طرح بات کی جائے ٹیسٹ کرکٹ کی تو سٹوٹ بروڈ نے چھے سو سے اوپر وکٹے حاصل کی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اور جیمز انڈرسن اور سٹوٹ بروڈ کو جو ایک سپیل ہوتا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس سپیل کو دیکھا جائے جس طرح ہم اگر پہلے زمانے کی بات کریں تو پہلے زمانے میں وکار یونس اور وسیم اکرم کی بولنگ دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹے گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے تھے اب کی اگر ہم بات کریں تو ٹیسٹ کرکٹ میں سپیشلی جیمز انڈرسن اور بروڈ کا جو سپیل ہوتا تھا دونوں کی ایک جو جو جوڑی تھی وہ ایک بہت ہی کمال کی جوڑی تھی اور اب کی بات کیجئے تو لگ ایسا ہی رہا تھا کہ جیمز انڈرسن بہت جلدی ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیں گے اور بروڈ ابھی ایک دو سال اور کھیلیں گے اور بروڈ نے آج ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایشز جو چل رہا ہے اس کا پانچوہ ٹیسٹ میچ کا پانچوہ دن ان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں آخری دن ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میچ کو جیت کے انگلینڈ کو اچھے طریقے سے گڑبائے کہہ سکیں ہم جانتے ہیں کہ جیمز انڈرسن اور بروڈ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک لیجنڈ مانے جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے جو سپیلز تھے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ خاص طور پر بہت ہی شاندار تھے اور ایک ایسا بولر جس کو ایک اور میں چھے چھکے لگے ہو اور اس کے بعد ایک لیجنڈ بننا ہے ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے اور جتنی تعریف کی جائیں انگلینڈ کے ٹیسٹ کرکٹرز کی سپیشلی جیمز انڈرسن اور بروڈ یہ وہ کرکٹرز ہیں جن نے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور ٹیسٹ کرکٹ پر فوکس رکھا تھا کیونکہ ان بولرز کو پتا تھا کہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہی اصل کرکٹ ہے اور یہی پلیز کو ایک لیجنڈ بناتی ہے اور آج ہمیں نظر آتے کہ سٹوٹ بروڈ اور جیمز انڈرسن کو سب ہی ایک لیجنڈ مانتے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ کا سپیشلی لیجنڈ مانتے ہیں کیونکہ جس طرح کے سپیلز ان دو بولرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں کی ہیں نو ڈاؤٹ انبیلیویبل سپیلز تھے تو بروڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا اور تقریباً ساڑھے آٹھ سو وقتی حاصل کر رکھی ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے لیے اور ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اور بہت یہ ایک اچھا کیریئر رائے بروڈ کا اور انگلینڈ کرکٹ جتنی بھی تعریف کرے اس بولر کی وہ کم ہوگی اور ساری دنیا ان کو ایک اچھا بولر مانتی ہے سپیشلی جیمز انڈریسن اور بروڈ کی میں ضرور بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا پیر تھا جو ٹیسٹ کرکٹ میں بہت بڑا پیر تھا اور جس کو سب ہی دیکھنا چاہتے تھے اور ایک بہت خوش قسمتی ہے کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے بولرز ہمیں نظر آتے ہیں پہلے تو ہمیں بہت سے بولرز نظر آتے تھے وسیم اکرم وکار یونیس پر آج کی دور میں ایسا کوئی بولر ہمیں نہیں نظر آتا تھا اور آج جو ہے ایک اور کا انڈ ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدی کا انڈ ہو گیا کیونکہ جیمز انڈریسن بھی اب مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اپنی ریٹائیمنٹ کا آخر میں یہی بتاتا چلوں گا کہ انگلینڈ کے بہت ہی ایک بڑے فوس بولر سٹورٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب